ویجو نے کہا کہ محبوہ مفتی اپنے آپ کو کیسے بھارتی کہہ سکتی ہے ان کے ڈی ای نے میں ہی دوش ہے ویجو نے کہا کہ پاکستان کے کرکٹ میٹ جیتنے پر کشمیر میں پٹا کے فوڑنے والوں کا ڈی ای نے بھارتی ہو ہی نہیں سکتا دیش میں چھپے ایسے گدداروں سے ہمیں سمال کر رہنا ہوگا کھیل ہے کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن بھارت کے ہارنے سے جو بھارت میں خوشیاں مناتے ہیں پٹا کے فوڑتے ہیں ان کا ڈی ای نے بھارتیہ نہیں ہو سکتا سمال کر رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گدداروں سے میں محبوہ مفتی کہا تو اپنا ڈی ای نے ڈی فیکٹیو ہے اس کو صدق کر رہا ہے کہ وہ بھارت میں رہ کر کتنی بھارتیہ ہیں اور ارلوچ کے بعد اندری منتری راو اندرجی سنگھ جمہو پہنچے اور انہوں نے بھارت پاکستان میچ کو لے کر کشمیر گھاٹی میں ہوئی غتی ویدیوں کو لے کر نشانہ سادھا سنیے کیا کہا جو لوگ دیش کے خلاف شدی انتر کر رہے ہیں جا جین کے بارڈر کے اوپر ہو یا پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہو یا ہندوستان کی سرد کے بھیتر بھی ہو ان سب لوگوں کو مودی سرکاہ کسی بھی طور کے اوپر بکشیں گے نہیں جو دیش پرینی ہے وہ ہمارے دیش کے ہیں جو دیش کے ساتھ بدرو کر رہے ہیں وہ بھار کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو قانون کہتا ہے یہ پچھتر سال سے پاکستان کی نیتی ہے کہ ہندوستان کو کس طرح سے چوبے مار مار کر کے ان کا خون نکال کر کے اس کو کمزور کیا جائے لیکن یہ سرکار کمزور ہونے والی نہیں ہے کھیل کو کھیل کے دائرے میں رکھنا چاہیے تھا لیکن پاس پاکستان اس کی اُلنگ نہ کری ہے اس کا مو توڑ جواب آدھ سرکار کی